بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں آپ کا مذبان وسیم حسن قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدھت سرہ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں رمضان المبارک کی ان پرنور ساتھوں میں آپ ہمارے یوٹیوب اوفیشل چینل سے ہمارا آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارسلان اقبال قریمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ واریکم السلام کیسے آپ خرید سے ہیں الحمدللہ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین اکرام آج ہم ان سے سرکار کی نات بھی سنیں گے اور ان کی نات کے تعلق سے چند سوالات بھی جانیں گے ناظرین اکرام ہمارے ساتھ محمد ارسلان اقبال قریمی موجود ہیں آئیے کلام کا آغاز کرتے ہیں جی بسم اللہ کیجئے جی وسیم بھائی میرے استاد محترم جناب حجی حنیف نازش قادری صاحب کا ایک خوبصورت لکھا ہوا کلام اس کے چند اشار بسم اللہ آہ دعا یہ کرتا چلا جا دعا ہی ایسی ہے دعا یہ کرتا چلا جا دعا ہی ایسی ہے فضائی تیبہ طلب کر فضائی ایسی ہے فضائی تیبہ طلب کر فضائی ایسی ہے بس ایک سانس لیا جا کے اور شفا پائی بس ایک سانس لیا جا کے اور شفا پائی نبی کے شہر کی آب و ہوا ہی ایسی ہے نبی کے شہر کی آب و ہوا ہی ایسی ہے فضائی تیبہ طلب کر فضائی ایسی ہے برس کے سارے گناہوں کی مل دھو دے گی برس کے سارے گناہوں کی مل دھو دے گی جو ان کے در سے اٹھی ہے گھٹا ہی ایسی ہے جو ان کے در سے اٹھی ہے گھٹا ہی ایسی ہے دعا یہ کرتا چلا جا دعا ہی ایسی ہے ماشاءاللہ ناظرین اکرام محمد ارسلان اقبال کریمی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حاجی حنیف نازش قادری صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے دعا ہے خالق کائنات حاجی حنیف نازش قادری صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے تاکہ یہ نات کا فیضان اسی طرح جاری و ساری رہے ہمارے ساتھ ارسلان اقبال کریمی موجود ہیں جی ارسلان بھائی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ سرکار کی نات تو کب سے پڑھ رہے ہیں لیکن اس سے ہٹ کر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کبھی کسی مقابلہ ہے اس نے نات میں کمیٹیشن کیا ہو الحمدللہ نات تو بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں گھر کا محولہ ایسا ملہ اور میرے استاد محترم الہاج سید منظور الکنین صاحب کی یہ ساری ان کا فیضان ہے جو آج تک جاری ہے اور استاد جی کے ساتھ یہ ایک مقابلے میں میرا جانا ہوا تھا جامعہ مسجد میں واکرینڈ کی جو مسجد ہے وہاں پہ تو انہی سے میں تیاری کر رہا تھا اس کلام کی اس کا ایک واقعہ آپ کو چھوٹا سا سناتا ہوں کہ جب ان کے ساتھ میں گیا تو سب نے دیکھ لیا کہ ان کی گاڑی سے اتر ہوں مطلب ان کے ساتھ ہی تھا میں تو اس مقابلے میں جب پوزیشن انانس ہوئی تو میری سیکنڈ پوزیشن انہوں نے دی جی تو میرا تھوڑا سا ڈیسارڈ ہو گیا جب گاڑی میں واپس جا رہا رہا ان کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا ہوا ہے میں نے کہا جی آپ نے تیاری کروا ہی تھی تو فرسٹ کیوں نہیں آئی میری پوزیشن بچہ سا اس ٹھے میں نے پوچھا تو کہتے ہیں بیٹا کاغذوں میں تم فرسٹ آئے ہوئے لیکن میں نے تمہیں اس لئے پوزیشن دی کہ لوگ کہیں گے ان کے ساتھ ہے اور اپنے بچے کو آگے کر دیا ہے تو میرے لئے تو ہی فرسٹ ہے کیا بات؟ تو وہاں سے حوصلہ بلاند ہوتا ہے استادوں کی یہ بڑی لوگ بڑے باتیں ہیں بلکل ناظرین اکرام ارسلان اقبال کریمی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان بھئی اب اگلے کلام کی طرف چلتے ہیں کیا سنانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اب؟ جی وسیم بھئی ایک استاد جی کہیں پڑھا ہوا پنجابی کا کلام اس کے چند اشار اسی بوہا مول نہ چھڑانگے اسی بوہا مول نہ چھڑانگے جد تک نظارہ نہیں ہونا اسی بوہا مول نہ چھڑانگے جد تک نظارہ نہیں ہونا بس ایک دروازہ مل بیٹھے نتہور پسارہ نہیں ہونا بس ایک دروازہ مل بیٹھے نتہور پسارہ نہیں ہونا اسا من لے آئے بکششدہ دروازہ مول نہ کھلے گا اسا من لے آئے بکششدہ دروازہ مول نہ کھلے گا او چند تڑن والی انگلی دا جد تک اشارہ نہیں ہونا او چند تڑن والی انگلی دا جد تک جد تک اشارہ نہیں ہونا اور بہت خوبصورت چھیر مت پر کو اکل دے او نیو او دے علم او دی بشریت نو مت پر کو اکل دے او انے او او دے علم او دی بشریت نو او دن محشر جے دی بخشش بے کوئی بھی سہارا نہیں ہونا اسی بوہا مول نہ چھڑانگ جد تک نظارا نہیں ہونا کیا بات ہے جی نظرین اکرام محمد ارسلان اقبال کریمی کے آپ نے کلام سمات کیے ارسلان بھئی اپنے استاد محترم کی کوئی کہی ہوئی ایسی نصیحت جو آپ کونوں نے کوئی نصیحت کی وہ اور آپ جہاں پر بھی جائیں اور ان کی نصیحت آپ کے ذہن میں آجاتی ہے اکثر کوئی ایسی نصیحت ہو جو انہوں نے آپ کو کرو استاد جی اکثر ایک بات کیا کرتے تھے کہ نات بے لوس ہو کے پڑو اس کو کبھی بھی کاروبار نہ بناو آج کل جو دور چل رہا ہے کہ لوگ لوگ انہیں کاروبار بنا لیا تو اس سے بڑی سختی کرتے تھے اور کیسے تھے کہ آپ اگر اس کا عجر دنیا میں لے لیں گے تو آخرت میں آپ کیا کیا بات ہے کیا توقع رکھیں گے تو کہتے ہیں اس کا عجر وہاں لینے آپ نے کیا بات ہے بہت خوبصورت پیغام ارسلان کریمی نے بھی دیا امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا میں ایک بار پھر پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں ناظرین اکرام اگلے پروگرام تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ